ٹینٹرن کے ہیل سیکشن میں آپ کا سواگت ہے چلی آج ہم بتاتے ہیں لو سے بچنے کے لیے گرمیوں میں کیا یوز کریں لو سے بچنے کے لیے گرمیوں میں روز پیئے یہ ہوم میڈ جوز ملے گی ترند رہات گرمیوں کے موسم میں شریر کی دیکھوال کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے گرمیوں میں لو لگنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے لو لگنے کا مکھے کارن دی ہائیڈریشن ہے لو کی چپیٹ میں آنے پر شریر پوری طرح سے کمزور ہو جاتا ہے ایسے میں ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ پیپ دار پینے کی صلاح دیتے ہیں آج ہم آپ کو ہوم میڈ جوز کے بارے میں بتائیں گے جس سے لو لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور یہ گھر میں بنانے میں بھی آسان ہوتے ہیں پیاز کا جوز آئیوروید میں کہا گیا ہے کہ پیاز کا جوز لو سے بچنے میں اثر دار ہوتا ہے لو سے بچنے کے لیے پیاز کے جوز کو کان چھاتی اور پیروں پر اچھی طرح سے لگائیں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ایک چمچ پیاز کے جوز کو تھوڑے سے شہد کے ساتھ ملا کر پیئیں جس سے شریر میں تھنڈک بنی رہے گی اور لو لگنے کا اثر کم رہتا ہے لو سے بچنے کے لیے پیاز مددگار ثابت ہوتے ہیں پیاز کا جوز بنا کر پینے سے لو سے بچاپ کیا جا سکتا ہے سیب کا جوز پھولو کے رس میں سیب سائیڈر سرکہ کی کچھ بوندے ملا کر پینے سے لو سے بچاپ کیا جا سکتا ہے سیب سائیڈر کو آپ سادے تھنڈے پانی اور شہد کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں اس مشرنڈ کو پینے سے شریر میں کھنج اور الیکٹرولائٹس کی کمی پوری ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ ماترہ میں پسینہ نکلتا ہے جس کے ساتھ شریر سے پوٹیشیم اور مگنیشیم جیسے تد بھی باہر نکل جاتے ہیں اس تھیتی میں ایپل سائیڈر سے بنے کارے کو پینے سے شریر میں تھنڈک رہتی ہے یہ لو سے بچانے کے لیے کارگار ثابت ہوتا ہے نیبو اور دھنیا کا جوس دھنیا کی پتیوں کا رس نکالیں اور ایک چھٹکی چینی کے ساتھ ملا کر اسے پیئیں گرمیوں کے دنوں میں ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ ملے گا دھنیا کا جوس شریر میں پانی کی ماتروں کو بنائے رکھتا ہے اور شریر کے تاپمان کو سمانے بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے دنوں میں نیبو پانی کا سیبن ادھک ماترہ میں کیا جاتا ہے دن میں کم سے کم دو سے تین بار نیبو پانی ضرور پیئیں املی کا رس املی میں بٹامین کھنیچ اور الیکٹرولائٹ جیسے تطب پائے جاتے ہیں جسے لو کا خطرہ نہیں ہوتا ہے املی کی رس کو ایک چھٹکی چینی کے ساتھ ملا کر پیئیں اس سے پینے سے شریر کا تاپمان کم ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے شریر میں آئی پوشک تطبوں کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کے روگوں کے علاج میں بھی یہ فائدے مند ہوتا ہے مونگ دال کا پانی گرمیوں کے دنوں میں شریر سے پسینہ نکلتا ہے جس سے ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے ایسے میں مونگ کی دال کا پانی پینے سے یا پھر دال کھانے سے شریر میں پانی کی ماترہ بنی رہتی ہے اور اینرڈی بھی مونگ کی دال کا پانی پینے سے شریر کا تاپمان کنٹرول میں رکھتا ہے لو اور امس کی وجہ سے ہونے والی بیچینی کو ختم کرنے میں یا مدلگار ثابت ہوتی ہے گرمیوں کے سمیں میں صبح اور شام ایک ایک کھٹوری مونگ کی دال کا پانی ضرور پینا چاہیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل tenteran.com اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں